بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اور کسی خاص ایریا کے جو لوگ ہوتے ہیں مطلب افراد ہوتے ہیں ان کو ہم پاپولیشن کا نام دیتے ہیں یعنی کوئی بھی کسی بھی علاقے کے افراد جو آپس میں ریپروڈکشن کر سکتے ہیں اور بچے بھی فرٹائل پیدا کر سکتے ہیں ان کو پاپولیشن کہا جاتا ہے اب آپ یہ بھی پتا ہے کہ جو نیوسیز ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو ہی انڈیویجوز بنتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کے لئے جنیٹک ری کمبینیشن آتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو بھی آگے پیدا ہوں گے ان کی مورفولوجی کسیرے سے میچ نہیں کرے گی وہ کمپلیٹلی الائک نہیں ہوں گے اسی طرح سے اگر آپ انڈیویجوز بیریشن کو دیکھیں تو ڈسکرپٹیو مورفولوجیسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اپزرگ کرتے ہیں اور نیات پر ہی سپیشیز کو جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپزرگ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیکسونومیز جو ہوتے ہیں جو اکثر اس طرح سے چاہتے ہیں کہ سپیشیز کے بارے میں تخصیل بتانا یا اس طرح سے ایک ہی سپیشیز کے میمبر جو ویریشنز آ رہی ہوتی ہیں جیسے فور ایکزیمپل سب سپیشیز لیول پہ ہم اگر اپزرگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویریشنز کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اپزرگ کرتے ہیں جیسے فور ایکزیمپل آگے جا کے ابھی آپ پڑھیں گے کہ ایک ہی ہیپیٹ آٹ کے اندر جو ہے وہ ایک سپیشی کے جو میمبرز ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ ہیپیٹ آٹ کے اندر ایک ہی سپیشی کے اگر میمبرز کو رکھا جائے تو ان کی مورفولوجی چینج ہو جاتی ہے کچھ سپیشیز کے اندر حدب جنہیں پلاسٹک سپیشیز کہا جاتا ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ ان کی مورفولوجی کا چینج آنے میں ان کے حیبیٹ ایڈ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اب اگر ہم سٹوڈنٹس ایک ہی پاپولیشن کے اندر ورییشن کی بات کریں تو ان ورییشن کو براٹلی دو کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلی کیٹاگری جو ہے وہ نون جینیٹک ورییشن کی ہے اور دوسری کیٹاگری جو ہے وہ جینیٹک ورییشن کی اب نون جینیٹک ورییشن جو ہے اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو اس کو ہم کہا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک جو ویرینٹ آ رہا ہوتا ہے کسی بھی پاپولیشن کے اندر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جینیٹک ویسیز وغیرہ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے مطلب اس کے اندر جس جو ہوتا ہے وہ نون انہیٹڈ موڈیفکیشن آ رہی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ ٹیکسونمیز یا مختی جو سائنٹس ہوتے ہیں وہ اپزرگ کرتے ہیں اور ایکسپیرمنٹل ایویڈینس کی بنیاد پہ دیسائڈ کرتے ہیں کہ یہ ویریشن آیا ایا کہ جینیٹک ہے یا نون جینیٹک ہے اب جینیٹک ویریشن تو آپ کو بتا ہے نا کہ انہیں ہیرتڈ ویریشن آеня اور نون جینیٹور ویریشن اور انوارمینتل ویریشن ہوتی ہیں اور نون جینیٹک جو ویریشن ہوں گ幹ہ ہوا کسی بھی انڈر گنت جو ہوتا ہے وہ، اس کی اپر بہتا irony جب ہوتا ہوتی ہیں مطلب جیچو فیریشن ہوں گیا وہاں کے پوری نسل میں منتقل ہوتی ہیں جبکہ جو نون جینیٹک ویریشن ہوتی ہیں وہ کسی بھی خاص انڈیویجول پر خاص انوارمنٹ پر ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں دب جو انوارمنٹل ویریشنز ہو سکتی ہیں جس سے پہلی جو اس میں ویریشن آ رہی ہے وہ ہے نون جینیٹک ویریشنز اب نون جینیٹک ویریشنز کونسی ہے ویریشنز ہوں کی جن میں کوئی بھی جینیٹک فیکٹر انوالو نہیں ہے یعنی جس میں کوئی بھی ایسا فیکٹر انوارو نہیں ہے جو پیرنٹس آسفرنگ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہو تو ایٹمینز نون جنیٹک ویریشن جو ہوتی ہیں یہ ایڈیپٹیو ہوتی ہیں اور اس کو نیچرل سیلیکشن کنٹرول کر رہی ہوتی ہے مطلب اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے دارون کی وہ دردی ناؤو والی تھیری تو پڑی ہوئی ہے نا کہ دارون کیا کرتا تھا کہ تردت ہوتی ہے وہ سروائیول آف دا فیٹریس جو ہے اس رول کو فولو کرتی ہے جو فیٹریس انڈویجول ہوگا وہ ہی سروائیول کر سکے گا باقی سارے کیا ہو جائیں گے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے جو نون جنیٹک ویریشن ہوتی ہیں یہ ایڈیپٹیو ہوتی ہیں اس کو نیچرل سیلیکشن کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور نیچرل سیلیکشن کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ اس میں پھر ڈیٹرمند کرتے ہیں کہ کتنی حد تک جو ہے وہ فینو ٹائپ انیمل کی چینج ہوگی مطلب اس کی جینز ڈیا کرتی ہیں نا کہ انوارمنٹل ویریشنز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے آپ کو موڈیفائی کر لے گا اپنے اس انوارمنٹ کے مطابق فیٹ ہونے کے لیے وہ تو وہاں پہ فیٹ ہوگا وہ سروائیو کرے گا جو وہاں پہ فیٹ نہیں ہو پائے گا اس انوارمنٹ کے مطابق وہ کیا کر جائے گا وہ دنیا سے وائپ آؤٹ کر جائے گا اب سٹوڈنٹس آپ کو اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ نون جینیٹک ویریشنز کی ٹائپ کو الیبوریٹ کیا گیا ہے اگر آپ اس کی ٹائپ کو دیکھیں تو برادلی ہم اس کو چار کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ فرسٹ جو دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ تو انڈویجوال ویریشنز ان ٹائم جو ہے وہ ہو سکتی ہیں دوسری اس میں سوشل ویریشن آ رہی ہے مطلب اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسیکٹر کا سسٹم کیسے بنتا ہے اور کس طرح سے وہ جو ہے سوشل انسیکٹ جیسے ہنی بیز ہیں یا اینٹ ویریشنز اپنے آپ کو کس طرح سے مطلب اس میں جو ہے وہ آپ ٹرامیٹک ویریشن دیکھ رہے ہیں اب جو انڈویجوال ویریشن ہوتی ہیں ٹائم کے لحاظ سے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھی آگے فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے ایج ویریشنز میں سیزنل ویریشن میں کسی بھی انڈویجوال کی سیزنل ویریشن کسی بھی جنریشنز کی اس میں وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں سوشل ویریشنز کے علاوہ ایکلوجیکل ویریشنز کو تو اس میں ہیبیٹ ایٹ ویریشن آ جاتی ہے دیکھے اب ہیبیٹ ایٹ ویریشن جو ہے یا اس کے علاوہ ہوسٹ ڈیٹرمنٹ ویریشن آتی ہے اب پھر اسی طرح سے جو ہے کچھ انوارمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی کچھ خاص دورانی ہے تاک کی ویریشنز آ رہی ہوتی ہیں انڈویجوالز میں یا کچھ ایلومیٹرک ویریشنز آتی ہیں مطلب ان کی جو ہے وہ ایک خاص بوڈی پارٹ کے اوپر ویریشن کا افیکٹ ہو آ رہا ہوتا ہے اس کی جو پروت زیادہ ہوتی ہے دوسری طرف کام ہو جاتا ہے اور پھر نیورو جینی کی کلر ویریشن بھی اس کی کیٹیگری میں آتی ہیں ایکولوجیکل ویریشن کے اندر اور لاس بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹرامیٹرک ویریشن آتی ہیں ٹرامیٹرک ویریشن کیا ہوتی ہیں دیزار بیسیکلی ایکسیڈینٹل یا ٹیڈاٹولوجیکل ویریشن ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے چانک سے اور پوسٹ مارٹم چینجز آتی ہیں ان سب کو ہم نے تصریح سے بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کون کونسی ویریشن ہے سب سے پہلی ٹائپ اس میں آ رہی ہے انڈیویجوال ویریشنز ان ٹائم میں تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایج ویریشن ہیڈنگ آپ کو بتائی گئی ہے اب ایج ویریشن سے مراد کیا ہے کہ آپ کو بتائے کہ کوئی بھی نیچرلیسٹ یا بائیلوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ایمیچیور یا ایڈلٹ سٹیجیز کو کسی بھی اینیمل کے اگر دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دو دیفرنٹ سپیشیز ہیں حالانکہ وہ ایک ہی سپیشی کی مختلف فارمز ہوتی ہیں یا فینو ٹائپز آ رہی ہوتی ہیں جیسے فور ایگزمپل آپ کو سٹورنٹس بتا ہوگا کہ ایج ویریشن میں جو بیسٹ ایگزمپل ہے وہ انسیکس کی آپ کے سامنے آتی ہے انسیکس ہوتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایگ ہے پھر اس کے بعد لاروہ بنتا ہے پھر اس کے پھوپا بنتا ہے اور ایڈلڈ بنتا ہے تو چاروں کی اگر آپ مورپولوجی دیکھیں یا آوٹر اپیرنس دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اب اس کا ہرگز مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو مختلف ایج سٹیجیز ہیں کہ وہ چار ڈیفرنٹ سپیشیز ہو گئی ہیں وہ ایک ہی سپیشیز کی مختلف ایج سٹیجیز ہوتی ہیں تو اسی طرح سے ایج ویریشن جو ہوتی ہے اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے جو انڈویجوز ہوتے ہیں اپنی لائف سائیکل کے دوران جو ہوتا ہے وہ مختلف جو ہوتا ہے سٹیجیز وہ دکھاتے ہیں اور وہ مختلف فینو ٹائپز ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ جو مختلف فینو ٹائپز ہوتی ہیں وہ ہرگز ڈیفرنٹ سپیشیز نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ ایک ہی سپیشی کی مختلف فارمز یا فینو ٹائپز ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو اینیملز ہوتے ہیں وہ اپنی جووینائل یا لائف سٹیجیز کو جب پاس کہا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جووینائل یا لائف سٹیجیز جو ہوتی ہیں بلکل ڈیفرنٹ نظر آتی ہے جیسے بٹر فلائز کو ہی آپ دیکھ لیں تو بٹر فلائز کی جو سونڈیاں ہوتی ہیں یعنی کیٹر پیلر ہوتی ہیں وہ بلکل اور طرح کی مورفولوجی رکھتی ہیں جبکہ اس میں سے جو جب اس کی میٹا ہوتی ہے میٹا مورفوسیز اور ایڈرلٹ جو بٹر فلائی بنتی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہے تو ایٹ مینز کہ جو ایگ سے لاروہ بنا پھر لاروہ کے پیوپا بن جائے گا پیوپا سے ایڈرلٹ نکلے کی بٹر فلائی تو بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوگی ایسے ہی دوسرا کیس آپ کو یہاں پر ایکزمپل دی گئی ہے کہ جو ایل تھی انگویلا انگویلا اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو لیپٹوسی فیلس بریوی روسترس جو ہے وہ سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ شاید وہ یہ والی جو ہے ایک سیپریٹ سپیشی تھی مطلب لیپٹوسی فیلس بریوی روسترس جو تھی اس کو ایک بائیلوجیکل سپیشی جو تھا اٹھارہ سو چھپن کے اندر مانا گیا تھا یعنی جب اس کو سب سے پہلے بتایا گیا تو ایٹین فیفٹی سکر کے اندر ایک نئی سپیشی کے طور پر بتایا گیا لیکن بعد میں جا کے پتا چلا کہ یہ جو ہے بسیکلی انگویلا انگویلا جو ہے اسی کی یہ کیا ہے ایک جو نائل فارم یعنی یہ جو ہے وہ جو ایل ہے یہ جو نیچے آپ کو دکھائی گئی ہے یہ اس کی ایک جو نائل فارم تھی یعنی اس کی ینگ ون فارم تھی جس کو ایک علیدہ سے نئی سپیشی مان لیا گیا تھا حالانکہ یہ ایک نئی سپیشی نہیں تھی اور لیپٹوسی فیلس کا مطلب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا سار جو ہے وہ پتلا ہو پتلے سار والی سپیشی جیسے آپ کو یہاں پہ نیچے یہ نظر آ رہی ہے تو یہ سائنٹ فیک نیم اسی بنیاد پہ اس کو لیپٹوسی فیلس دیا گیا ہے اب جو سٹورٹ اس پہ سیکنڈ ایکزمپل آتی وہ ہے سیزنل ویریشن آف انڈیویجولز سیزنل ویریشن سے آپ کو نیم سے ہی ظاہر ہو رہا ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں اینیملز کی ایکسٹرنل اپیرنس پہ جیسے یہاں پہ آپ کو ایکزمپل میملز میں سے جو ہے وہ ویزلز کی دی گئی ہے ویزلز آپ کو بتایا ہے ایک میملز ہیں جن کی جینس مستیلا ہے اور ان کی فیملی مستیلا آئیڈی ہے اب یہ جو ویزلز ہوتے ہیں یہ سمال ایکٹیف پیڈیٹرز مانے جاتے ہیں جن کی اگر آپ بوڈی دیکھیں لونگ سلنڈر ایکل ہوتی ہے اور شارٹ لیکس ان کی ہوتی ہیں یہ سائٹ پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اب یہ جو ویزلز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں ٹیمپریٹ یا کولڈ ریجنز کے اندر ان کی مولٹنگ ہوتی ہے مطلب یہ کیا کرتے ہیں ان کے جو فار ہوتی آؤٹر وہ اتر جاتی اور نئی فار آ جاتی ہے تو اب جب موسم خزان کی جو فار ہوتی ہے ان کی وہ چینج ہو کہ ونٹر فار میں جب کنورٹ ہوتی ہے تو یہ سنو وائٹ جو ان کی ہوتی ہے وہ ونٹر فار آ جاتی ہے اور جو اگر آپ ویسے ان کی دیکھیں فار تو آپ کو اس کا کلر بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے ونٹر فار جو ان کی وائٹ کلر کی ہے سنو وائٹ کلر کی اور دوسری فار جو ہے وہ اور طرح کے کلر کی ہوتی ہے یہ بھی تو سیزنل ویرییشن ہے یہ دو ویزلز کی مختلف سپیشی ہو گئی ہیں یہ ایک ہی سپیشی کی دوسری حالت ہو جاتی ہے یعنی وہ سیزن کے حساب سے اپنی فار کو چینج کر لیتے ہیں دوسری اس میں اگر آپ ایکزمپل دیکھیں تو وہ آپ کو ایکزمپل ٹارمی گن کی دی گئی ہے اب راک ٹارمی گن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ گیم برڈ کے طور پر جو ہے وہ گراوس فیملی سے ویسے بلونگ کرتا ہے اس کو لیا جاتا ہے اور ٹارمی گن اس کو ویسے عام طور پر یوکے میں کہا جاتا ہے اب یہ جو ہے ٹارمی گن برڈ ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اپنی پلومیج کو چینج کرتے رہتے ہیں یعنی جیسے پاکی پرندے چینج کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ان کے پار بغیرہ ہوتا ہے ان کی پلومیج ہوتی ہے وہ سیزن کے سافت سے چینج ہوتی ہیں اور ونٹر پلومیج اگر آپ ٹارمی گن کے دیکھیں تو اگین ان کی بھی کیا ونٹر پلومیج ہوگی وائٹ ہوگی اور دوسری پلومیج آپ کے سامنے ہے اس کا کلر بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے اب اگر ہم سٹوڈنٹ سے سیزنل ویریشنز ان جنریشنز کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف آرگنیزمز کا آپ کو جو ہے وہ ریفرنس دیا گیا ہے یا اگزیمپلز دی گئی ہیں کہ کچھ آرگنیزمز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جاتا ہے کہ جنریشن تو جنریشن چینجیز آ رہی ہوتی ہیں بلکہ انڈیویجوال چینجیز نہیں آتی ہیں بلکہ جنریشنل چینجیز آ رہی ہوتی ہیں سیزنل ویریشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں نسلوں کا رول ہوتا ہے نہ کہ کسی بھی افرد کا رول ہوتا ہے پیسٹ اس میں اگزیمپل اگر آپ دیکھیں تو انسیکٹس کی بتائی گئی ہے کیونکہ انسیکٹس اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر جو موسمیں گرمہ کی جنریشنز ہوتی ہیں وہ بلکہ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کمپیر ٹو دوز جنریشنز جو کہ موسمیں بہار کی ہوتی ہیں اسی طرح سے جو خوشک موسم کے اندر انڈیویجلز ہوتے ہیں پیدا وہ بلکہ رینی سیزن میں پیدا ہونے والے انڈیویجل سے ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں اب زیادہ ڈیفرنس ان میں کیس چیز کا ہوتا ہے ان میں دیفرنس ہوتا ہے ان کے کلر کا کلر کہ حتیٰ، بلکہ ان کے کلر ہوں گے ف TactFabON جو موسم میں پایدا ہوں ان کا کلر اور ہوگا جو موسمیں بہار میں پایدا ہوں ان کا کلر ہو رہا رہا ہوگا اسی طرح سے دوسرا ان میں تینج جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پر کا جو ہوتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ تینج کرتا رہتا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ایک جنریشن ایسی ہوگی جس کے پر بہت بڑے ہوں گے اور دوسری جنریشن ایسی ہوگی جس کے اندر پر نہیں ہوں گے یا اس کے اندر چھوٹے پر ہوں گے اس طرح کی ڈیفرینسز کو جو ہے وہ جنیٹک بیسیز پہ نہیں آپ کہہ سکتے بلکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دو جنریشن ایک دوسرے سے آلٹرنیٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک سال کے اندر اور یہ کیوں آلٹرنیٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ سیزن کی وجہ سے آلٹرنیٹ کر رہی ہوتی ہیں موسم کا چینج آتا ہے کہ مطلب موسمیں گرمہ ہے یا موسمیں بہار آ رہے تو اس کے مطابق یہ چینج آ رہا ہوتا ہے اس طرح کی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریپیڈ چینجیز آ رہی ہوتی ہیں جنریشنز کے اندر جس کے اندر کیا ہوتا ہے انڈویجوز جو کہ سپرنگ سیزن کے اندر ہیچ کرتے ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان انڈویجوز انسیکٹس کے اندر جو کہ کسی موسم گرمہ کے اندر ہیچنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایکس کے اندر سے اب سٹونٹس آپ کو سوشل ویڈیشنز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں سوشل ویڈیشنز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بیسٹ ایکسیمپل ہنی بیز کی آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہنی بیز ایک کلونیل انسیکٹ ہے جو کہ اکیلے نہیں رہتے بلکہ کلونیز کی شکل میں رہتے ہیں اور ان کے اندر اگر آپ پر پروڈکشن بھی دیکھیں تو وہ کلونیل لیول پی اوپر ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی کلونیز کو اکثر جو ہے وہ سوپر آرگنیزمز کا نام دیا جاتا ہے اور ان کا اگر آپ گھر دیکھیں ہنی بیسٹ کا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو بی نیسٹ بھی کہا جاتا ہے بی ہائیو یا بی کوم کہا جاتا ہے اب اس کلونی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پچاس ہزار کے قریب ایک کلونی کے اندر میچور انڈویجولز جو ہوتے ہیں وہ پایا جاتے ہیں اور ان کو تین ڈیفرنٹ جو ہے وہ انڈویجولز کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے جن کم کاسٹ کا نام دے رہے ہوتے ہیں اس میں جو پہلی کاسٹ ہوتی ہے وہ کوئین ہوتی ہے جو کہ فرٹائل فیمیل بیز ہوتی ہیں بیسکلی دوسری اس میں کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ڈرونز کی ہوتی ہے جو فرٹائل میل بیز ہوتے ہیں اور تیسری کاسٹ جو ان کے اندر ہوتی وہ ہوتے ہیں ورکرز جو سٹی رائل فیمیل بیز ہوتی ہیں مطلب وہ وہاں جو ہوتی ہیں وہ آگے بچے نہیں پیدا کر سکتی ہیں تو اب اس میں جو ہوتا ہے اگر آپ کی کاس دیکھیں تو وہ ہر کاس پہ اپنا رول ہوتا ہے جو اس نے اپنے لونی کے اندر فرم کرنا ہوتا ہے اور یہ کاس کو آپ کس چیز کی بنیاد پہ ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں وہ جو ڈیفرینشیئشن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے ان کی مورفولوجیکل فارمز ہیں مطلب ہنی بیس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر ٹرائی مورفک سپیشی بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ بھی سلائیڈ کے اندر تین اس کی مختلف فارمز نظر آ رہی ہیں ٹرائی مینز، ٹری مورفک مینز جو ان کی مورفولوجیز ہیں تو تین ڈیفرینڈ مورفولوجیز جو کہ اس کے اندر فائیت ہیں تیٹ پہ دیا ہے ٹرائی مورفک سپیشیز اور اس کے اندر ہر کاس جو ہوتی ہے وہ اپنی مختلف فارمز ہوتا ہے ڈیویلپمنٹل ٹائم کو رکھتی ہے اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو خاص قسم کا سیل کی اندر ہی بھی جو ہوتی یہ وہ پریوریچ کی جاتی ہے مطلب چھتا جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی خاص قسم کا سیل بھی جہاں پہ اس کی جھو گی وہ گروت کروائی جا رہی ہوگی اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر جو چھتا ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص چھتے میں صرف ک compliant پائی جاتی ہے اور کبھی کبار ہی دیکھا گیا کہ دو Rabolade Exactly. سیڈر کہا جاتا ہے اور کوئین جو ان کی ہوتی ہے وہ ڈیپلائیڈ فیمیل فرٹائل فیمیل ہوتی ہے جو سب سے بڑے سائز کی ہوتی ہے اور اس کا جو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کافی حد پر یہ لمبی ہوتی ہے اور اس کا سلینڈری کل اپیرنس ہوتا ہے اور اندر اووریز مکمل ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہیں کی وجہ سے کیا ہوتا یہ انڈے دے سکتی ہے اور اس کے اندر بھی اس کے علاوہ جوتا ڈنگ بھی پایا جاتا ہے اور مینڈیبولر گلینڈز پایا جاتے ہیں اور یہ جو جتنی بھی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی پروریش کا بھی بڑا ہوا ہے کہ یہ رائل جیلی ان کو کھلائے جاتی ہے یہ گرفز ان کے ہوتے ہیں پیدا کو رائل جیلی کھلائے جائے جو فرٹیلائیز ایکس والے گرفز ہوتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے وہ کوئین میں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو صرف ایک ہی کوئین جوتی ہے کلونی کے اندر پای جاتی ہے اور ایک چلی چلے جاتی ہے یہ ان کو وہاں سے نکال دی جاتا ہے یہ ان کو مار دیا جاتا ہے تو اس طرح سے کوئین کو اگر آپ ڈیویلپمنٹل ٹائم دیکھیں تو بڑا شورٹ ہوتا ہے سولان دن کے اندر اس کی جو ہوتی ہو ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ رائل جائلی جو ہوتی اس کو کھلائی جا رہی ہوتی ہے اور رائل جائلی آپ کو بتائیے بہت ہی زیادہ نیوٹریشیس فوڈ ہوتی ہے جس کی وجہ کیا ہوتا ہے وہ کوئین میں کنورٹ ہوتی ہے تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ ان کے اندر آتی ہے سسٹم کے اندر کاسٹ وہ ہوتی ہے ورکرز کی تو ورکرز جو ہوتی ہیں بے شمار آپ کو پتہ ہے پائی جاتی ہیں اور یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں ڈیپلائیڈ سٹی رائل فیملز ہوتی ہیں مطلب ان کے اندر سیکس آرگنز جو ہوتی ہیں وہ ڈیویلپٹ نہیں ہوتے ہیں اور ورکر بیز جو ہوتی ہیں ان کو بہت سارے جو ہے وہ پرپسیز کے لیے جو ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہوتا ہے یہ جتنی بھی ورکرز ہوتی ہیں یہ تقریباً اکیس دن کے بعد جو ہوتا ہے اپنے جو ہوتا ہے وہ سیل میں سے نکل آتی ہیں یعنی کہ انڈا دیا گیا ہوتا ہے سنڈے میں سے اکیس دن کے بعد یہ نکلتی ہیں جبکہ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کوئین جو ہوتی ہے سولہ دن کے بعد نکل آتی ہے اگر آپ دیکھیں تو پھر مختلف طرح کس کے فنکشنز ہوتا ہیں جو کلیدہ سے کافی ڈیٹیل ہمارا ٹاپک ہے یہاں پہ آپ کو بسیگری سمجھانا یہ تھا سوشل ویریشن کے اندر جو ہوتا ہے وہ کارس سسٹم آ جاتا ہے اور تیسری کارس جو اس میں آتی وہ کونسی درون کی ہوتی ہے تو ایک سٹرون کلونی کے اندر تقریباً تین سو کے قریب درون جتنے میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک کلونی کے اندر اور یہ جو درون کا سائز اگر آپ دیکھیں بوڈی سائز تو یہ میڈیم سائز ہوتا ہے اور ورکر سے تو ان کا سائز بڑھا ہوتا اگر آپ دیکھیں درون کا وہ ہوتا ہے اور کوین سے بھی تھوڑا سائن کا بروڈر آپ کو سائز نظر آ رہا یہاں پہ تو اب جو ان کے ایبڈومن کے اندر پہ اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹاپ اکمال ہیر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ نوائزی مطلب کریچر ہیں ان کے اندر کوئی بھی سٹرنگ نہیں پائے جاتا ہے اور جتنے بھی یہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے فیمیل کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایکس کی فرٹیلائزیشن کرنی ہوتی ہے یہ نکشل فلائٹ کے اندر رہے جاتے ہیں پھر ایکس کو یہ فرٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرونز بسیکلی میل ہوتے ہیں کسی بھی کلونی کے اندر اور یہ بنتے کب ہیں جب ان فرٹیلائز ایکس سے یہ بن رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ ہیپلائیڈ فرٹیل میلز ہوتے ہیں ہیپلائیڈ ہوتے ہیں نہ کہ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں برونز جو کسی بھی کلونی کے سر پائے جاتے ہیں تو اگر آپ ان کا سروائیول دیکھیں تو جو قریباً ساٹھ دن جو ہوتا ہے میکسیمم یہ سروائیول کرتے ہیں اس کے بعد ان کی کیا ہوتی ہے جو تھرڈ براڈر ٹرم ہے سٹوڈنٹ اس میں جو ہے نون جنیٹک ورییشنز کی وہ ہے ایکولوجیکل ورییشنز اب ایکولوجیکل ورییشنز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیسیک جو پہلی ٹائپ آتی وہ ہیپیٹ ایٹ ورییشنز کی آتی ہے تو ایکولوجیکل ورییشنز میں ایکوہینو ٹائپ بغیرہ بنتی ہیں یعنی ایک سنگل سپیشی کے جو پاپولیشنز ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ ہیپیٹ ایٹس میں پائے جاتی ہیں ایک ہی علاقے کے اندر وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے واضح طور پر ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی جو لوکل ویرینٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ایکسٹریمز کے اندر ان کو جو ہے شمار کیا جا سکتا ہے کچھ جو ہوتے ہیں آتھرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کو نون جینیٹک ویرینٹس کا نام دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ بیسیکلی وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کو ہم مائیکرو سب سپیشیز کہا سکتے ہیں ہوتا ہے یعنی ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اینیملز کی جو مورفولوجی ہوتی ہے اس کے اوپر انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہوتا ہے جیسے ملسک کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں انوائرمنٹل ویریشنز کا بہت زیادہ ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے اسی انوائرمنٹل ویریشنز کو ابزرگ کرنے کے لیے ڈال نامی ایک سائنٹس تھا جس نے اٹھارہ سو ٹھانوے میں ریسرچ کی اور اس نے بتایا کہ جو اویسٹرز ہوتے ہیں یعنی یہ سیاں جو ہوتی ہیں جس میں ایک اس کی سپیشی تھی آسٹریہ ورجینی کا آسٹریہ ورجینی کا کے اندر اس نے مختلف طرح کی مورفولوجیز کو ابزرگ کیا جب اس کو مختلف ہیبیٹیٹس کے اندر رکھا گیا تو اس کی مورفولوجیز ہوتی گئی تو اس طرح سے اب کیا ہوا ہے کہ اس نے اس کو جو تھا اپنے ورس میں اس طرح سے ایکسپلین کیا جیسے اب یہاں پر ایکزیمپل میں دیکھ رہے ہیں کہ جب اویسٹر کو کسی کلین وارٹر کے اندر کسی پیبل کی اوپر جو ہے گروہ کروایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بوٹم لیول سے اونچا رہتا ہے اور اس کے جو والز ہوتے ہیں والز تو آپ کو پتا ہے نا سٹوڈنٹس کے جو دو کنویکس حافز ہوتے ہیں شیل کے ان کو ہم کیا کہتے ہیں والز کا نام دے رہے ہیں کلاس بائی والویا کے اندر کلاس بائی والویا ملسک کی آپ نے پڑی ہوئی اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ والز ورڈ یوز ہوتا ہے جو ان کے جو شیلز ہوتے ہیں خول ہوتے ہیں اس کے دونوں جو کنویکس حافز ہوتے ہیں ان کو والز کہا جاتا ہے تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو لوئر والو ہوتا ہے وہ کافی حد تک ڈیپ ہوتا ہے اور اس میں ریڈیلی ریبڈ ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے اس کی سٹرنٹھ بڑھتی ہے اور اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی فلیٹ سرفیس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اب ریبڈ سے سٹرنٹھ مراد کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریز بینڈز پیٹرن جو آ رہے ہوتے ہیں اس پیشی کے اندر یعنی اس کو میں بینڈنگ پیٹرن جو تھوڑا سو اوپر کی طرف اوپرا ہوا ہوتا ہے اس کو ریبڈ کہا جاتا ہے تو اس طرح سے اس کے اوپر آپ کو یہ دیکھیں نا کہ ریڈیلی ریبنگ پیٹرن ایک نظر آ رہا ہے اور امبو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اولڈیس پارٹ ہوتا ہے ان کے شیل کا یہ تو اپنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اپنی پریویس کلاسیز کے اندر تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں دیپ ریڈیلی ریبڈ جو ہوتا ہے ان کا شیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں سٹرنٹھ ہوتی ہے اور اس میں کوئی اٹیشمنٹ بغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور یہ شیلڈ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے اویسٹرز کو اگر آپ دیکھیں اگر آپ ان کو مڈی بوٹم کے اندر رکھا جائے تو ان کا والٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سوڑا سا سرفیس اوپر رکھا جائے تو اس کے اوپر ریبنگ کام آ رہی ہوتی ہے یعنی مڈی بوٹم کے اندر ریبنگ اس کی کام ہوگی اس کے اوپر جو لکیرے میں کہہ رہا جو ہوں گی وہ کم پڑھ رہی ہوں گی یا اس کے اوپر جو بینڈز کے پیٹرنیں کم واضیہ ہوں گے اس کے علاوہ اس نے پھر اس میں اور بہت ساری ابزرویشنز بتائی تھی کہ اگر آپ سٹیل وارٹر کے اندر اس کو رکھتے ہیں تو اس کا راؤنڈیڈ یا بروڈر فارم آ جائے گی اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ ٹائیڈ وے میں یا سٹرونگ کرنٹ کے اندر رکھیں گے تو اس کی نیرو یا ایلونگیٹڈ فارم آ رہی ہوگی اس کے علاوہ پھر اس نے یہ بھی اس میں بتایا کہ اگر آپ سپیسیمنز کو ایک ہی جگہ پہ ریف کے اندر رکھتے ہیں تو ان کی بوڈی ایلونگیٹڈ آ رہی ہوگی کیونکہ اس میں کیا ہوگا انہوں نے سٹرونگ کرنی اپنی اگزیسٹنس کے لیے تو ان کی بوڈی بھی تھوڑی تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو اس طرح سے ان کے شیل تھوڑی سے سٹریٹ نظر آئیں گے اور اگر ریف ان کی گرائے ہوگی لوگ سٹریجز کے اندر ہے مطلب رائیڈ لیول لوگ آ رہا ہے تو ان کی شیل بھی جوتل ہوں گے وہ ٹیپر بن جائیں گے تاکہ وہ ٹیپر اس لیے ہوں گے کہ پانی کا وہ خوشی کا موسم ہوگا تو اس کے اندر وہ زیادہ رکھ سکیں تو اٹمی سے اس طرح سے پھر ویسٹر کو اگر کلین کلیر وٹر میں رکھا جائے گا بوٹم لیول سے تھوڑا سا وہ انچہ آ رہا ہوگا تو اس کی ریبنگ بھی واضح ہوگی تو اس طرح سے جو انواریمنٹل ویرییشنز ہوتی ہیں یعنی ہی بیٹیٹس کی چینج ہونے سے کیا ہوگا اویسٹر کی مورفولوجی بھی چینج ہوتی ہے تو ایسی ویرییشنز کو ہم ایکولوجیکل ویرییشنز کے اندر رکھتے ہیں یعنی انواریمنٹل ویرییشنز کے اندر رکھ سکتے ہیں اب سٹونٹس اگر آپ نیکس ویرییشنز کو دیکھیں تو ویرییشنز اکثر کیا ہوتا ہے کہ کلائیمیٹک کنڈیشنز کی وجہ سے بھی آ رہی ہوتی ہیں مطلب موسمیاتی تبدیلیاں جو آرزی آتی ہیں ان کی وجہ سے بھی انیملز جو ہوتے ہیں وہ اپنی فینو ٹائپ کو چینج کر لیتے ہیں مطلب ان کی پلاسٹک فینو ٹائپ ہوتی ہے پلاسٹک فینو ٹائپ آپ نیڈن سٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پلاسٹک ہوگر آپ اکلا کے کسی بھی سانچے کے اندر ڈال دیں تو ایسا ہی اس کی شیپ ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد وہ ہارڈ جب ہوگا تو ایسے ہی کچھ انیملز ہوتے ہیں ان کی وہ فینو ٹائپ جو ہوتی وہ سیم نہیں رہتی بلکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سال سال کے بعد مختلف کلاسز بنتی ہیں جو کہ بالکل ویزیبلی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک نارمل یعنی کہ جو فینو ٹائپ ہوتی اس سے ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں اب وہ کلاسز کیوں بنتی ہیں وہ اس میں مختلف فیکٹرز آ سکتے ہیں جیسے اس میں ڈراؤٹ آ سکتا ہے مطلب خوش اقسالی ہے یا اس کے علاوہ سردیاں ہو سکتی ہیں اس کی ریزن جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی مورفولوجی جو ہوتی وہ چینج آ رہی ہوتی ہے اسی طرح سے نیکس ایکزیمپل اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہوسٹ ڈیٹرمنٹ ویریشنز کی ہے ہوسٹ ڈیٹرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کا ہوسٹ اینیمل کو ملے گا ویسی ہی اس کی مورفولوجی جو ہوتی ہے یہ راولڈ جو تھا سائنٹیس اس نے ریپورٹ کیا تھا بریکونیڈ ویسپ کے اندر اس نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں بریکونیڈ ویسپ تو وہ دو طرح کے کوکون جو ہوتا ہے ان کی سپیننگ کر رہی ہوتی ہے مطلب دو طرح کوکون تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک چھوٹی سی ہارٹ سرٹرکچر ہوتی ہے انیملز کی جس کے اندر سے پھر اس کا جو ایڈلٹ وان امرج کرنا ہوتا ہے تو ایک اس کے میں کوئیسنٹ سٹیج آ رہی ہوتی ہے وہ کوکون ہوتی ہے تو یہ جو ہوتی ہے بریکونیڈ ویسپ یہ کیا کرتی ہے وائٹ کوکون کو تب جو ہے سپینن کرے گی اگر اس کو بلو گرین کیٹرپیلرز کھلائے جائیں گے پولی ایسی فیلو ڈائس پیشی کے اور اگر اس کو جو ہے وہ پولی ایسی فیلو ڈائس پیشی کے جو ہیں وہ گولڈن کوکونز مطلب ایسی فیلو ڈائس جو ہے اگر اس کو دوسری والی کھلائے جائے گی تو اس میں کیا ہوگا وہ گولڈن کوکونز جو ہوں گے وہ بلڈ کرنا شروع کر دے گی مطلب اس کیس میں جو ہے اگر آپ وار کریں تو پہلے بلو گرین کیٹرپیلر کھلائے گئے تھے اور دوسرے کیس میں جب اس نے گولڈن کو کھلائے گئے ہیں تو اس کو ییلو گرین کیٹرپیلر کھلائے گئے ہیں سیم سویشی کے ایٹ مینز کہ صرف کھلائے گرین کیٹرپیلر کا جو ہے جس طرح کا تھا اس کے مطابق ان کے کوکون کا کھلر بھی چینج ہو گیا جو اس کے اوپر فیڈ کر رہی تھی کون فیڈ کر رہی تھی بریک آنڈ ڈو پیس اس کے اوپر فیڈنگ کر رہی اب اس میں فورت ٹائپ جو سٹوڈنٹ آ رہی وہ ہے ایلو میٹرک ویریشنز کی اب ایلو میٹرک جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ پارس انیملز کے زیادہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں دوسرے کام ہوتا ہے مطلب آپ نے ریلیٹیو ڈیمینشنز دیکھنی ہے باڈی گروہ کی جیسے فور ایکزمپل سار جو ہے وہ کتنا گروہ کیا ہے باقی باڈی سے یا باقی باڈی کتنی گروہ کی ہے سار کی نسبت تو اس طرح کی جو ویریشنز کو آپ ابزرگ کہا دے ہوتے ہیں ریلیٹیو ویریشنز کو تو اس کو آپ ایلو میٹرک ویریشنز کے اندر لے جاتے ہیں اب ایلو میٹرک ویریشنز جو ہوتی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف انیملز کی سپیشیز جو ہوتی ہیں ایلو میٹرک گروہ کو دکھا رہی ہوتی ہیں جس میں ان کا ڈیفرنٹ سائز آ رہا ہوتا ہے باڈی کے ڈیفرنٹ تھوریکس کا اور سائز اور ابڈومینل سائز اور تناکر تیسری سپیشی کو گریٹ سلور وارٹر بیٹل کو اس میں اگر آپ دیکھیں ہیڈ اور تھوریکس والے ریجن کو تھوڑا سا کمپیرٹیو کیا ہے شورٹر ہے اتنا زیادہ براڈ نہیں ہے اور باقی باڈی ابڈومینل اس کا سیگمنٹ ہے باڈی باڈی کی گروت کے اندر جس کو میر کر رہے ہی ہم کاؤنٹ کر رہے ہی سیدنٹ سافی سلائیڈ میں نیورو جینک یا کلر وری وری کلر نیورو جینک وری کسی بھی اندر جو ہے کلر چینج آ رہا ہے دیو ٹو دیر انوارمنٹ اس کو نیورو جینک وری یا کلر وری ایش کا نام دیتے ہیں اب اس کی بیس ایس ایس میں پڑھا ہو ہے گر ایک اینیمل ہوتا ہے اس کو کیمیلیون کہا جاتا ہے کیمیلیون جو ہوتے ہیں ان کی سکن کے سپیشل آئیز سیلز پائی جاتا ہیں جن کو رومیٹو فور کہا جاتا ان کے سائٹو پہ جاتے ہیں میلیون جو ہوتے ہیں ان کے اندر دو لیئرز پائی جاتی جن کو ایریڈو فور کہا جاتا ہے اب یہ ایریڈو فور جو ہوتے ہیں ان کے اندر پیگمٹ پائی جاتے ہیں اور نینو کریسٹل پائی جاتے ہیں جو مختلف ویولیند کی لائیٹ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے کیمیلیون جو اپنے سکل کا کلر چینج کر لیتا ہے اپنی سکن کو یا تو ایکسائیٹ کر لے گا اور اس کے اندر ایریڈو فور ہوں کے ان کی دنسٹی بھی سکن کی اپر لیئر میں کام زیادہ کرتے ہوئے مختلف بنا رہا رہا مللہ فور اگر آپ کیمیلیون جو ہوتا ہے اس کا ریڈ کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈ پیگمنٹ کی وجہ سے آرہا جس اریترو فور کہا جاتا گرین کلر جو ہوتا ہے اس کے جو ریزن ہوتی ہے جس کو زینت فور کہا جاتا ہے اور جو بلو ویولینت وغیرہ ہوتی ہیں رسکی جو آوٹر موس لیئر ہوتی سکین کی اس کے اندر سیلز جو پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں اب جن کا میں آپ کو نام بتا رہا تھا اور دوسرے اریترو فور ہیں اب زینت فور جو ہوتے ہیں وہ ییلو جو ہوتا ہے پیگمنٹ کو کہتے ہیں جو کے جن پیگمنٹ پائے جائے گا وہ اریترو فور کے لائیں گے اب یہ دنوں جو ہوتے ہیں جو آوٹر سکین ہوتی اس میں سٹرائیب ریجنز ہوتے ہیں جہاں پہ دھاریاں ہوں گی وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں اس کے نیچے پھر دوسری لیئر پائے جاتے جس کو اریڈو پائے جاتے ہیں جو ملینو فور جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کی سکین کی اپر موس لیئر تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور جب بھی کمیلیون کسی بھی ریلیکس ٹیٹ میں ہوتا ہے تو نینو کریسٹل جو ان کی سکین کے پاس آجاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کمیلیون جب ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں آیا ہوتا ہے تو اس کے نینو کریسٹل کے درمیان ڈیسٹنس زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آگر مختلف کلر اپنے بنا رہے ہوتے ہیں اپنے سکین کے اندر اب سٹیڈنس یہ اڑھتا ہے کہ کمیلیون ہوتے کلر کیوں چینج کرتے ہیں آپ یہاں سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آتھر کے مطابق یہ تھوڑا سا ڈیٹا پرانا ہے تو ان کے مطابق کیا تھا کہ کی چھپانے کی خاطر کی کرتے ہیں کلر چینج کر رہے ہوتے کہ بلکل ایسا نہیں ہے جو ریسنٹ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کمیلیون آپ کو پتا ہے اپنا درختوں کی پر ٹائم گزارتے ہیں تو اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق جو ہوتا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں حالانکہ کلر چینج جو کھا رہے ہوتے ہیں اس میں دو بیسک ریزنز آتی ہیں جس کی وجہ سی اپنا کلر چینج کرتے ہیں اس میں پہلی ریزن جو آتی وہ ایک تو ان کی کمیونکیشن ہے اور دوسری اس میں ریزن کیا آتی کہ اپنا باٹری ٹمپریچر جو ہوتا اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو جو اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایولوشن ہوئی ہے اپنا مطلب آپ پتا ہے انسانوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنی لینگویج کے ذریعے سے دوسروں کو اپنا فیلنگ کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کے لئے اپنا کلر چینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے موڈ پتا ہے اس طرح سے جو میلز ہوتے ہیں وہ اپنا کلر کو بھی اس لئے اس لئے بھی چینج کرتے ہیں کہ فیملز کو بھٹرکٹ کر سکھیں تو اس طرح سے کلر جب کلر ان کا ہوتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیملز جاتا جاتا ہوتی ہے جب میل اپنا کلر کلر کر لے گا کلر کلر بھٹرکٹ کلر اور دارکر کلر آرہا ہوگا تو دوسرا وقت کلر ہوگا تو فوری طور پر کلر کو کیا کر لے گا دارک کلر لے گا اس طرح سے کلر کو مختلف شخص کرتے ہیں اپنی فیلنج کرس کرنے کے لیے اور اپنی مختلف مورفولوجز کو شو کر رہے ہوتے ہیں میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ ان کی تری لیئرز ہوتی ہیں سکین کے اندر تو ڈیفرنٹ چکے میلیونز کی سپیشیز ہوتی ہیں وہ مختلف کلریشن بنا سکتی ہیں مختلف پیٹرنز کو یوز کرتے ہوئے بنک بلو ریڈ اورنج گرین بلیک براؤن لائٹ بلو یا پرپل کلر وغیرہ بنا سکتی جیسے آپ کو یہاں پہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ آربوریل سپیشیز ہوتی ہیں درختوں پہ یہ رہتے ہیں اب سٹوڈنٹ جو لاسٹ جو نون انہیریٹڈ ویرییشنز کی ٹائپ ہے وہ ہے ٹرامیٹک ویرییشن مطلب کسی انجری کی وجہ سے جو ہے انیمل کے اندر جو ہے وہ انجیز آ رہی ہوتی اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک تو ایکسی ڈینٹل اینڈ ٹیرارٹولوجیکل ویرییشنز ہیں دوسری اس میں کہا ہے پوسٹ ٹیرارٹولوجیکل ایکسی ڈینٹل مین کے اچانک حادثاتی طور پر کس کوئی بھی انیمل ہے اس کی کوئی سی بھی پارٹ کی انجری ہو گئی اگر وہ ینگر ون سٹیج میں تھا تو بعد میں بھی کیا ہوگا اس کا وہ جو آرگن ہوگا وہ فیلڈ ڈیویلپ نہیں ہو پائے گا اور اس سے لگے گا کہ وہ شاید کوئی ایک نئی سپیشی حالانکہ وہ ایک ہی سپیشی کا میمبر تھا جو میٹا مورپوسیس کے دوران جس کی انجری ہو گئی تھی کسی پارٹ کی خاص کی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ پارٹ دوبارہ سے پروپرس کا ڈیویلپ نہیں ہو پائے گا تو اس طرح کی جو ویرییشنز ہوتی ہیں وہ اکثر کیا ہوتی ہیں کہ اس میں ہارمونز کا بھی رول ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ڈیویلپمنٹل سسٹم کے اندر کوئی ابنورمیلٹی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اینیمل کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کی مورفولوجی میں چینج آ جاتا ہے اور پیوسٹے کے اندر کے اندر کوئی بھی بھی ہے کہ جب آپ ان کو پریزرک کرتے ہیں تو ان کی سکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے مطلب جیسے وہ نظر آ رہے تھے ویسے نہیں رہتے ہیں پریزروریٹیو کا افیکٹ ان کی سکن کی اوپر آ رہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سکن کا کلر کیا ہوتا ہے چینج ہونا شروع جاتا ہے ان کے پلومیج کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس میں اگزمپل جو پیسٹ آپ کو دی گئی پوسٹ موٹم چینجز کی وہ آپ کو برڈز میں سے دی گئی ہے یعنی چائنیز جے کی اگزمپل دی گئی جس کو نیل کنٹ کھا جاتا ہے تو چائننسیز اس کا سائنٹفک نیم ہے اس کے جو پلومیج ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ گرین کلر کا ہوتا ہے نورملی لیکن جو ہی اگر آپ اس کلیکشنز کو اس کو کٹھا کر لیتے ہیں مطلب ٹاکسونمی کلیکشن کے لیے میوزیم میں رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو کمیکلز ہوتے ہیں اس کے پلوں کے اوپر لگایا جئے ٹیکسی درمی کے دورات اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس پر ریزرویٹ syف کی وجہ سے ان کے پڑوں کا کلر جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو وہ گرین کی بجائے بلو کلر ہو جاتا ہے اور اس طرح سے چائنیز جے جو ہے اس کے بلومیج کا کلر بیسیکلی گرین تھا لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ جب وہ مرنے کے بعد اس کے پڑوں کے اوپر جو ہے کلر چینج آ جائے گا وہ کیا ہوگا بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون انہیریٹڈ ویرییشن کی ٹائپ جس میں انوارمنٹل فیکٹر کی وجہ سے اس کے پروں کا کلر چینج ہو گیا ہے اب سیکنڈ ٹائپ جو سٹونٹس ویرییشن کی ہے وہ آپ کو پتا جنیٹک ویرییشن ہے جس میں جینز کا رول ہوتا ہے جس میں ڈی این اے کا رول ہوتا ہے کہ ڈی این اے کی وجہ سے آگے نیکس جنریشنز میں وہ ویرییشنز آتی ہیں سپیشی ٹو سپیشیز تو اس طرح کی ویرییشنز کے جو بیسیک وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اینیملز کے اندر کیوں تبدیلیاں آتی ہیں ان کے جنیٹک چینجز کیوں آتی ہیں اس کا بیسیک فیکٹر آپ نے پڑا ہوا ہے میوٹیشن ہوتی ہے مطلب ڈی این اے کے اندر آپ کو چینجز آتی ہیں کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے میوٹیجنز کی وجہ سے اور سیکشوال ریپروڈکشن بھی اس کا ایک دوسرا فیکٹر ہے جس کے وجہ سے انڈویجولز کے اندر ویرییشنز آتی ہیں مطلب آپ کو بتا ہے کہ میوٹیز کے دوران جو بھی انڈویجول پیدا ہوگا میوٹیز کے نتیجے میں اس کے اندر کروسنگ آور ہوگی جس کی وجہ سے نئے جنیٹک ری کمبینیشنز بنیں گے اور جو بھی آسفرنگ ہوگا وہ اپنے ماباب سے میچ تو کرے گا لیکن پورا وہ ان کے جیسا ہو بہو ایڈنٹیکل نہیں ہوگا اب جنیٹک ویرییشنز کو سٹوڈنٹس دو ڈیفرنٹ براد کٹیکریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک تو ہے نون سیکس جسوسییٹڈ جنیٹک ویرییشنز اور دوسری کہا ہے سیکس اسوسیییٹڈ جنیٹک ویرییشنز مطلب ایک میں سیکس کا رول ہے مطلب جو ہے وہ میل یا فی میل کے اوپر اس کا جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہوگا جیسے پرائیمری سیکس ڈیفرنسز ہیں یا سیکنڈری سیکس ڈیفرنسز آ رہے ہوں گے گائن انڈرو مورف ہوگی کہ مطلب میل اور فی میل جو ہے وہ باڈی پارس بدین سیم جو ہوگی باڈی پائے جائیں گے مطلب آدھی باڈی میل ہوگی آدھی باڈی فی میل ہوگی تو انٹر سیکسز یا بھی اس میں پھر ہو سکتے ہیں جن کے کازز یا ان کی ریزنز ہم اگرے سلائیڈز میں دیکھتے ہیں اور نون سیکس اسوسیٹڈ جنیٹک ویرییشن جو ہوتی ہیں وہ کانٹینوس ویرییشن بھی ہو سکتی اور نون کانٹینوس ویرییشن بھی ہو سکتی مطلب اس میں میل یا فی میل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں دونوں میں ہی ہو سکتی ہیں یا دو طرح کی یہ ہو سکتی ہیں ایک کانٹینوس ویرییشن اور دوسری نون کانٹینوس ویرییشن اس میں سیکس اسوسیٹڈ جنیٹک ویرییشن کی بات کریں تو سیکس اسوسیٹڈ جنیٹک ویرییشن جو ہیں بسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو اینیملس ہوتے ہیں ان کے اندر سیکس آرگنز جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر آپ ان کو جو ہے روس جو ہے ویرییشن بسیٹ کر سکتے ہیں مطلب ان کے گونیٹز کیسے ہیں یا ان کا ریپروڈکٹیو آرگنز یا جینیٹیلیا کیسا ہے تو اس طرح سے جینیٹیلیا یا ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہیں ان کی بنیاد پر آپ ان کو جو ہے اplaces دونوں جو ہوتے ہیں میل اور فی میل وہ ایک جیسے ہی مورفولوجی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتے صرف ان کے سیکس آرگنز کی بنیاد پر آپ ان کا ڈیفرینس معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں جیسے فیشیز کے کیس میں اکثر آپ دیکھیں تو میل اور فیمیل کی مورفولوجی وہ اتنی جو ہے آپ ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتے تک کہ آپ ان کے جو ہے تیلیک آرگنز کو یا ان کے ریپروڈکٹی آرگنز کو آپ نہ دیکھیں دوسرے اس میں جو ہے وہ سیکنڈری سیکس ڈیفرینشیز اگر آپ دیکھیں تو اس کے در کیا ہوگا کہ میل اور فیمیل کی واضح طور پر مورفولوجی کے اندر نظر آ رہا ہوگا جیسے یہاں ایک ایک اگزیمپل نیچے دکھائی گئی ہے کہ کنگ پیرٹ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو میل کلر جو ہے وہ گرین ہے جس میں اس کی چونچ اگر آپ دیکھیں تو اورنج کلر کی ہے فیمیل کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں ریڈ بلو کلر ہونے کے ساتھ ساتھ فیمیل کا اس کے جو چونچ ہے وہ بلیک کلر کی ہے تو اس طرح سے آپ میل اور فیمیل جو ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ آوٹر پیرنس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میل کون سا ہے اور فیمیل کون سا ہے تو یہ ساری جو ویریشنز ہیں یہ جنیٹک ویریشنز ہیں مطلب انہیریٹڈ ویریشنز ہیں جو کہ آگے آسپرنگز میں ٹرانسفر ہوئی ہیں فروم دیئر پیرنٹس اب جو یہاں پر سوڈنٹ آپ کو ایکزیمپل دی گئی ہے تھرڈ وہ ہے گائن اینڈرو مورف تو گائن اینڈرو مورف آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا جاندار جس کے اندر کیا ہو کہ اس کی ہاف پوڈی جو ہے وہ میل کریکٹر شو کر رہی ہو اور ہاف پوڈی جو فیمل کریکٹر شکس کو شو کر رہی ہو تو اب گائن اینڈرو مورف جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیکشل ڈائی مورفیزم رکھنے والے انیملز کے اندر آپ واضح طور پر اس فینامینا کو بزرگ کر سکتے ہیں جیسے فور ایکزیمپل بٹر فلائز ہیں سپائیڈرز ہیں یا برڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے انیملز کے اندر آپ گائن اینڈرو مورف جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو گائن اینڈرو مورفیزم جو ہے بیسیکلی لیپی ڈوپٹرا کے اندر سب سے پہلے دیکھی گئی تھی اور اس کے بعد پھر کرسٹیشنز میں لوبسٹرز میں کریبز میں سپائیڈرز میں ٹکس میں فلائز میں کریکٹرز میں ڈریکن فلائز میں اینٹس میں ٹرمائرز میں بیز میں لیزرز میں سنیکس میں روڈنٹس میں اور ایون برڈز میں بھی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے جیسے اور اس کے علاوہ جو ہے برڈز کے اندر زیبرہ فینچ جو ہے بیسٹ ایکزیمپل ہے تو ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے گائن اینڈرو مورفیزم کا فینومینا ہوتا ہے تو گائن اینڈرو مورفیزم بیسیکلی جو ہے بائی لیٹرل سمیٹری رکھنے والے انیملز کے اندر ہوتی ہے کہ ان کی بوڈی کی آدھی سائیڈ جو ہوتی ہے اور آدھی سائیڈ بوڈی کی جو میل ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہوتا ہے میل اور فیمیل ٹیشو جو ہوتے ہیں ان کی اگر آپ ڈسٹریبیوشن دیکھیں اکثر کیسیز میں لیکن ہیپ ہیزر بھی ہوتی مطلب اتفاقیہ ہوتی ہے تو بائی لیٹرل گائن اینڈرومورفی جو ہوتی ہے یہ ڈیویلپمنٹ کے سٹارٹ میں ہی شروع ہو جاتی ہے جب آرگنیزم جو ہوتا ہے آٹ سے چونسٹھ سیل کی سٹیج میں ہوتا ہے یعنی جب آرگنیزم کی ڈیویلپمنٹ شروع ہوتی تو اس کے دوران ہی کیا ہوتا ہے یہ گائن اینڈرومورفیزم کا فینامی نہ ہو جاتا ہے تو اس کے دوران ہی کیا ہوتا ہے ایک رینڈوم پیٹرن ہی ان کے انتر دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں مائٹوزز کا رول ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ کے دوران یعنی جب ارلی ڈیویلپمنٹ انیملز کی ہو رہی ہوتی ہے اورگنیزمز کی تو ان کے اندر آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے سیلز ہوتے ہیں تو وہ سیلز جو ہوتے ہیں جب ڈیوائڈنگ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو سیکس کروموزومز ہوتے ہیں وہ پروپرلی سپلیٹ اپ نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دو سیلز بن رہے ہوتے ہیں ان کے اندر میں سے ایک سیلز ہوتا ہے اس کے اندر وہ سیکس کروموزومز چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میل ڈیویلپمنٹ وہاں پہ شروع جاتی ہے اور دوسرا سیلز ہوتا ہے اس میں وہ کروموزومز چلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جو فیمیل والے ہوتے ہیں تو فیمیل دیویلپمنٹ شروع ہوتی ہے For example ایک xy cell جو ہوتا ہے اس میں جب مائٹوسیز ہوگی تو اس میں ڈوپلیکیشن ہوگی نا پروموزوم کی اس میں پھر کیا ہوگا کہ مطلب xy جو ہوگا وہ xx بن جائے گا اور yyy بن جائے گا مطلب ڈوپلیکیشن کو دوران xy جو ہوگا xxyy بن جائے گا یعنی چار ہو جائیں گے وہ تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ جب ڈیویرین اس کی ہوگی تو ایکس وائی سیلز بنیں گے آگے لیکن ریئرلی کنڈیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیل جو ہوتا ہے جب ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ایکس سیل جو ہوتا ہے وہ ایکس وائی وائی سیل جو ہوتا ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس سے پھر کیا ہوگا کہ جب ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوگی تو لارج پورشن سیلز کے اندر کس چیز کا ہوگا ایکس والا آ جائے گا جس کے نتیجے میں سوری جو ہوگا لارج پورشن سیلز کے اندر ایکس والا آجائے گا اور لارج پورشن پھر اسے سیلز میں ایکس وائے وائے والا آجائے گا تو جو ایکس والا لارج پورشن رکھنے والا ہوگا اور ایکس وائے وائے والا رکھنے والے ہوں گے تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا کہ وہ ٹیشوز کے اندر فیمل ڈیویلپ ہو جائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے .....جو بلینڈ فارم میں جاتے ہیں ضرور میں jako کے مسال ارمین مسانہ بلینڈ ع گیا داخل یا ficou سکتے ہوتے ۔ اس طرح کاملوں سے جس ٹھو بلینڈ فارم ایسoughs ہی repetitive affordable拜ام کیا واشا birlikte اور سے زیادہ ڈرمان بلینڈ قصدائی ان کی پاپولیشنز میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ سوڑی سی پرسنٹر یاسی بھی دیکھی گئی ہے جس میں فیمیل بیئرز جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایسا ریپروڈکٹی وارگن پائی جاتا ہے یعنی جنیٹ ایلیا پائی جاتے ہیں جو کہ میل بیئرز میچ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے دیکھا گیا کچھ اور انیمالز کے اندر جیسے سوز ہیں ان کے جب وہ بچے پیدا کرتے ہیں یعنی کب پیدا کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ سوز جو ہوتی ہیں ان کو اگر آپ دیکھ ایسی جو ہوتی ہیں بنتی کیوں ہیں اس کا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر میل اور فیمیل والا جو ڈی اینی ہے یا جو ان کے اندر جنیٹک میٹیریل ہے ان کی جینز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ان کا بیلنس جو ہوتا ہے وہ اپگرٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ارگرالیٹیز آتی ہیں سرڈیلائزیشن کے دوران یا میٹوسیس کے دوران اور وہ انٹرسکس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اب ستیوڈنٹس جو جنیٹک ورییشنز ہیں یہ نون سیکسیس ہوسی ہے کہ جنیٹ کو ہم دیکھیں گے یعنی وہ جنیٹک ویریشنز جس میں میل اور فیمیل کے ساتھ یہ لیمٹیڈ نہیں ہوتی مطلب کہ میل کے اوپر افیکٹ کریں یا فیمیل کے اوپر افیکٹ کریں اور اس میں نہ ہی کوئی سیکشل کریکٹر انوالو ہوتے ہیں تو اس کی جو اگزیمپلز ہم نے دیکھیں دیکھ کانٹینوس ویریشن اور دوسری رس کانٹینوس ویریشن ہے تو کانٹینوس ویریشنز وہ ویریشنز ہیں جن میں کیا ہوتا ہے مطلب جس کو مسلسل تغییرات بھی کہہ سکتے ہیں مطلب اس میں کیا ہوگا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچانک سے کچھ مختلف رنجیز آ رہی ہوں اس میں مسلسل رنجیز آ رہی ہوتی ہیں جیسے آپ اگر ہائٹ کی یہ ایکزیمپل لے لیں تو ہائٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہائٹ کی مختلف رنجیز ہیں مطلب 1.6 اگر ہے تو دوسرے کی 1.61 ہو سکتی پھر 1.62 1.625 and so on یعنی اس میں مسلسل رنجیز ہیں یہ نہیں کہ پہلے آپ کہیں جیسے پانچ فٹ ہے چار فٹ تین یا دو فٹ ہے یعنی فٹ کے علاوہ بھی اس میں مختلف رنجیز ہیں کہ پانچ فٹ ایک انچ پانچ فٹ دو انچ تو اس طرح کانٹینوس ایک جو ہے رنج مند رہی ہوتی ہے اس طرح سکین کلر اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں آپ واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ سفید ہے کالا ہے یا براؤن ہے مطلب اس میں بھی مختلف ویریشنز ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت سفید ہو سکتا ہے تھوڑا بہت براؤن یا کالا ہے یا ڈارک ہے یا لائٹ براؤن ہے اینڈ سو اون تو اس طرح سے اس میں مختلف جو ہیں درمیانی رنجیز آ رہی ہوتی ہیں ایکسٹریمز کے درمیان تو کانٹینوس ویریشن جو ہوتی ہیں جس میں کمبائنڈ ایفیکٹ بہت ساری جینز کا چونکہ یہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے انکہ ہم پولی جینیک انہاریٹنس کا نام دیتے ہیں جو کہ کانٹینوس ویریشنز ہوتی ہیں اب اس میں کانٹینوس ویریشن میں اگر آپ فور ایکزامپل دیکھیں میل کی گلکو کہ دودھ کی پیداوار ہو رہی ہے تو اس میں صرف جنیٹک فیکٹرز ہی امپورٹن نہیں ہوتے مطلب ہے کہ گھائی اگر اچھا دودھ دینے والی نسل کی ہے اس پا اچھا کھلاتے بلاتے نہیں تو وہ دودھ اچھا نہیں دے پائے گی مطلب اس میں انوارمنٹل فیکٹرز بھی رول ہوگا کہ وہاں سے جہاں سے وہ گھاس کھاری وہ کیسی قوالٹی کی ہے اس کی ڈائیٹ کیسی ہے اس کی خوراک کیسی اس کا سراؤنڈنگ کیسی ہے اس کا ماں پہ محول کیسا ہے یہ سارے فیکٹرز بھی اس کی جو ہے وہ اچھے دودھ کی پیداوار کو افیکٹ کریں گے جو سٹونٹس اس میں دوسری ٹائپ ہے ویریشنز کی وہ ہے ڈس کانٹینوس ویریشنز اب ڈس کانٹینوس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلسل تغیرات اب یہ غیر مسلسل تغیرات جوتے ہیں اس میں جو ہوتی ہیں سنگل جین کی صرف یا تو انوالو ہوں گی یا تھوڑی بہت جینز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں جیسے آپ نے کانٹینوس ویریشن میں دیکھا تھا کہ بہت ساری جینز کا رول تھا اور انواریمنٹل فیکٹرز بھی انواریمنٹل فیکٹرز بھی انواریمنٹل فیکٹرز بھی جس کو ہم پولی جینی کی انہائیٹنز کہہ رہے تھے تو یہاں پہ کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے یہاں پہ انواریمنٹل کا افیکٹ بہت سادہ کام ملی بڑے پہ جو ہیں جو ہم پہ کوئی سیاں لوگی اس میں کوئی درمیانی رینج نہیں آگے افیکٹرز بھی انواریمنٹل کی بہت سلام ہوتا ہے ایسے آنی شیل روز بیٹرز بھی انواریمنٹل فیکٹرز بھی انواریمنٹل مہاریمنٹل کے لوگو اپنے پہ انوارلی اتانکرنل فیکٹرز بھی انواریمنٹل فیکٹرز اور اپنی قامتنے ہیں کہ سارچ پر نول مدارے پر نول عصر پر جنید کواناں مختلف طرح کے جو ویریشنز آ رہی ہوں گی اس میں کوئی درمیانی رینج نہیں آ رہی ہوگی کوئی بھی انٹرمیڈیٹ فینو ٹائپ نہیں آ رہی ہوگی ریٹس کے درمیان تو یہ کیا ہیں ڈسکانٹینیس ویریشن کی ایکزیمپل ہیں دوسری اس میں بیس ایکزیمپل کیا ہے بلڈ گروپ سسٹم ہیں بلڈ گروپ سسٹم کے اندر آپ کو پتا ہے نا کہ کسی بھی انسان کا جو بلڈ گروپ ہے وہ ایší طرح کا ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں مختلف طرح کے بلڈ گروپ آئے جاتے ہیں مختلف اس میں رینجز آ رہی ہوں یا اس کو بلڈ گروپے ہو گا یا پی ہوگا ابھی ہوگا یا اور ایش پوسٹی decides کو ہم Associate کو grounds کی ہوگا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایش پوسٹی بھی ہو اور ایج پوسٹی بھی ہو تو ڈسکانٹینینس ویریشن میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف رینجز آ رہی ہوتی ہیں اور درمیانی فینو ٹائپس نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو ایکسٹریم لیول ہو سکتے ہیں لیکن درمیانی رینج کوئی بھی اس میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور اس میں انوائرمنٹ کا رول بہت ہی کام ہوتا ہے اس میں جنیٹکز کا رول زیادہ ہوتا ہے اکی سٹوڈنٹس اب اس میں لاسٹ میں آپ کو جو ہے یہ دونوں کا ایک ڈیفرنس بتایا گیا ہے کہ ڈسکانٹینوز ویریشن کیسی ہوتی ہیں اور ڈسکانٹینوز ویریشن کیسی ہوتی ہیں آپ کے نالج کے لیے تو ڈسکانٹینوز ویریشن میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کلیر کٹ فینو ٹائپس آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ ہی فینو ٹائپس ہوتی ہیں جبکہ ڈسکانٹینوز ویریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک براد سپیکٹرم ہوتا ہے فینو ٹائپس کا جو کہ ایک ایک سٹریم سے لے کے دوسری ایک سٹریم تک جھا رہا ہوتا ہے اور ڈسکانٹینوز میں ملٹائر کو بہت کام جین کنٹرول سے آُاند 9 جینز اکٹھا ایک سینرجیسک فیکٹ شوک آ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈارک جینز جوتی ہیں وہ ڈارکر کلر مطلب جو ہے وہ سکن کا بنا دیں گی جو لائٹ والی جینز ہوں گی زیادہ تو سکن کا کلر لائٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے جو جینز زیادہ ہوں گی وہ اپنا زیادہ ایفیکٹ شوک کریں گی کہ اس طرف اگر ڈس کانٹینس ویریشن میں آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے انوائرمنٹل کنڈیشن کا بھی بہت زیادہ ایفیکٹ آ رہا ہوگا انوائرمنٹل کی مورفولوجی کے اندر تو جتنا زیادہ انوائرمنٹل کی سکن فور ایکسامپل جیسے سان لائٹ کے اوپر اس کا ایکسپوز زیادہ ہوگا تو سکن کا کلر بھی زیادہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا اس میں زیادہ میلانین بنے گا پیگمنٹ اور سکن کلر بھی ڈارک ہوتا جائے گا آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں بچپن سے پارکس میں یا مختلف جکوں میں جا کے ان کی سکن کا کلر ڈارک ہوتا ہے کیونکہ سان لائٹ ٹریکٹ ان کی سکن پر بھارڑی ہوتی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کانٹینیوس ویرییشن کے اندر کے انوائرمنٹل فیکٹرز کا جینز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ زیادہ جو ہے وہ میلانین سکن کے اندر بنے گا ان کی سکن کا کلر کیا ہو جاتا ہے جو ہے نا آپ کی یہ ریکیپیچولیشن کو شو کر رہی ہے ہم اپنے ٹاپک اپ ریکیپیچولیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ ویرییشن جو ہوتی ہیں یعنی تغییرات جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں یعنی انٹرہ پاپولیشن ویرییشن یا ویرییشن بدین سنگل پاپولیشن کس طرح کی ہو سکتی اس میں ہم نے دو طرح کی ویرییشن دیکھی Oh two receiving اپنے کو جنس کا کوئی بھی روڑ نہیں ہے تو اس میں پھر آتے ہیں ڈایاپ سکھ شاہچا تھے آپ نے globalization دیکھی آپ سے صاحب سے دوسری آپ نے سوشل ویریشن دیکھیں دی جس میں آپ نے انسیکس کو سٹیڈی کیا تھا یعنی ہنی بیز وغیرہ کو ہم نے دیکھا تھا دیسری ایکلوجیکل ویریشن دیکھئی دی آپ نے اس میں ویسٹرز کو سٹیڈی کیا اور چوتھی ٹرامیٹک ویریشن ہے جس میں انیمل کے اندر جو ہے میٹا مورفوسیس کے دوران کوئی بھی ان کا بوڈی پارٹ اگر انجر ہو جائے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ پرمننٹ جو ہے وہ اسکار کی شکل میں پرمننٹ چینج بوڈی کے اند را جاتا جو کہ چینج نہیں ہو پاتا اور اس میں کوئی بھی جنیٹیک فیکٹرز کا رول نہیں ہوتا اننیں ویریشن کے اندر نان جنیٹیک ویریشن کے اندر چینج ہے اسے شکریق کے اندر کہ آپ کی بہت خاندار موجود کے اندر کے اندرے ہیں دیکھ جس ڈیس آئر دہ ریفرنسیس آئر آسان بھی 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 طرم نیکچو دیکھے ہیں